مرحبا او رحیم میں ہوں ڈاکٹر رضا اللہ ساکی وٹو ڈی وی ایم ایم پلین کلینکل میڈیسن اور سرجری آج جہا جہاں ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ ہے کہ جو آئی ام انجیکشنز ہیں یعنی کہ گوشت والے انجیکشن ہیں وہ کہاں پہ لگانے چاہیے جو آئی وی انجیکشن ہے مطلب جو خون میں لگاتے ہیں وہ کہاں پہ لگنا چاہیے اور جو سب کٹ انجیکشنز ہیں مطلب کہ جو چمڑی کے ہیں وہ کہاں پہ لگانا چاہیے تو جو آئی ایم انجیکشن ہیں اس کے لیے قریب کر کے آپ دکھائیں آئی ایم انجیکشن کے لیے یہ والی جو جگہ ہے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ ادھر بالکل ایسے کر کے تو آپ اینیمل کے یہ اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ آئی ایم انجیکشن کو گوشت والے انجیکشن کو لگائیں تاکہ جو ہے آپ کسی بھی طرح کی کمپلیکیشن سے بچ سکیں اور اس کے بعد اگر آپ نے سب کٹ انجیکشن لگانا ہے چمڑی والا تو آپ پہلے ایسے کریں گے اس جگہ کو ادھر سے ایسے تھوڑا پیچھے گھنچیں گے یہاں پہ جو ہے وہ اس کو جو ہے نیڈل کو انسٹ کریں گے مطلب سوئی کو داخل کریں گے تو یہ جو انجیکشن ہوگا یہ سب کٹ انجیکشن ہوگا اور سب کٹ انجیکشن میں ہم موسٹی ہم ویکسینز لگاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے جو ہے آئی ورمیکٹن انجیکشن ہے وہ بھی سب کٹ لگایا جاتا ہے تو جو آئی ایم انجیکشن ہیں اس میں بہت ساری جو ہیں وہ انٹی بائٹکس جو ہیں پین کلر جو ہیں وہ سارے یہ اس ایریا میں آئی ایم لگایا جاتے ہیں گوشت میں اور یہ اس طرح سے جو لگے گا یہ سب کٹ یا چمڑی والا اور یہ جو ہے یہ اس جگہ پہ اس کی تقریبا یہ جگلر وین آئے گی یہ یہاں پہ تو اگر آپ نے آئی ایم انجیکشن دینا ہے تو آپ ادھر سے اس کو اچھی طرح دبائیں گے اگر یہ اس طرح سے تو یہ جو ہے ادھر جو ہے وہ جو ہے جگلر وین جو ہے وہ آپ کو ابرتی ہوئی نظر آئے گی تو جو بھی گوشت کا خون میں انجیکشن لگانا ہے مطلب جو آئی وی انجیکشن ہے وہ یہاں پہ آئی وی ہم لگا دیں گے تو مزید ایسی کوئی بھی آپ کو رہنمائی کی اگر ضرورت ہے تو آپ میرے یوٹیوب پیج ڈاکٹر رضا علا ساکی وٹو کو سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی توان معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں اور ادھر میرا کنٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے وہ لے کے تو آپ ایز ای ڈاکٹر یا فارمر مجھ سے کسی بھی طرح کی رہنمائی اگر آپ کو درکار ہے تو آپ میرے شرابتہ کر کے پوچھ سکتے ہیں و السلام